ملک کے بیس شہروں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاظ لاہور سمیت منجاب کے ساتھ شہروں میں مختلف علاقے سیل کرنے کا مشروع لاہور میں پہلے مرحلے میں ستاون علاقے سیل اسلام آباد، راول پنڈی، فیصل آباد، ملتان، گجناوالا، سیالکوڈ اور گجرات میں بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے ہاتھ سپوٹ ایریاز دو ہفتے تک سین رہیں گے کراچی میں بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تیاریاں چھے ازلا میں پندرہ سے زائد ہاتھ سپوٹ ایریاز کی نشاندہی گڑاپ، کماری، بلدیا ٹاؤن، سائٹ اور انگی ٹاؤن میں لوگ ڈاؤن کی سفارش ہیدراباد میں کئی علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لڑکانہ کے کئی علاقے آج سیل کیے جائیں گے سکھر، گھوٹ کی، خیرپور اور دیگر ازلا میں بھی ہاتھ سپوٹس کی نشاندہی مزیراعظم امران خان کا سندھ کا دو روزہ دورہ گوورنر ہاؤس کراچی میں گوورنر امران اسمایل سے ملاقات گوورنر نے سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی مزیراعظم سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی دھی ملاقات رہنماؤں نے حلقوں کے مسائل اور سندھ حکومت کے متعلق شکایات سے آگاہ کیا مزیراعظم کو سندھ کے سیاسی صورتحال کے تناثر میں قلید اقدامات اٹھانے کی تجویز دی اپوزیشن کا بھارت اور اسرائیل کے متعلق وزراء کے بیانات کی وضاحت کا مطالبہ ڈیپٹی سفیکر نے کہا پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا شاہ محمود بولے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتوں میں حقیقت نہیں سلامتی کاؤنسل کے غیر مستقل میمبر تبدیل ہوتے رہتے ہیں بھارت کے میمبر بننے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی خاجہ عاصف نے کہا اگر جواب پہلے آ جاتا تو تلخی سے بچا جا سکتا تھا وفاقی کابینہ کا اجلاس پیٹرل بہران پر وزیراعظم اور وزراء کے تحفظات ندیم بابر تحفظات دور کرنے میں ناکام کہا لوگوں نے گھروں یا غیر قانونی پمس پر پیٹرل زخیرہ کر لیا عراقین نے موقف مسترد کر دیا کہا اتنے بڑے پیمانے پر پیٹرل کی قلت چھوٹی سطح پر نہیں ہو سکتی تین دن میں بہران خط نہیں ہو سکا تو نیا موقف سامنے لے آئے ادھر وزیراعظم کے بیرونے ملک پھسے پاکستانیوں کو لانے کے لیے ایکشن پلان بنانے کی ہدایت شہباز شریف کی زمانت خارج کرانے کیلئے نیب کا جامع جواب ہائی کوٹ میں جمع نائنٹی ٹو نیوز نے کاپی حاصل کر لی نیب کی مطابق شہباز شریف اور ان کے بیٹوں نے نو انڈسٹریل یونٹ سے دس برسوں میں اربوں روپے کی اصاسے بنائے شہباز شریف کے اصاسوں کی مالیت سات ارب سترہ کروڑ سے تجاوز کر چکی ہمارے لاہور لاہور ہے اور لاہور کی ہر طریقہ علیدہ ہے اور آگے واقعی کسی کو دل ازاری بات سے ہو گئی ہے تو میں معذرت کرتی ہوں مجھے اپنے شہر کے لیے تکلیف ہو رہی ہے جو ہم نے اس کا حال کر ڈالے وزیر سہد پنجاب نے لاہوریوں کو جاہل قرار دینے پر معافی مانگ لی یاسمین راشد نے پرگرام ہو کیا رہا ہے میں کہا جو شیخ حطابت میں بات کر گئی لیکن وہ خود لاہوری ہیں اور لاہوریوں کا رویہ دیکھ کر دل دکتا ہے علماء کرام کی جمعے کو یوم دعا منانے کی اپیر علماء مشایخ کا کہنا ہے کہ ایوان صدر میں اجتماعی توبہ کا احتمام کیا جائے اللہ کو رازی کر پاہ سے نجات مل سکتی ہے کام یک زبان ہو کر خدا کے حضور توبہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے اللہ سے گڑ گڑا کر خطاؤں کی معافی مانگ پاکستان کی خیر سگالی سفیر ونیسا اوبرائن کا دنیا کے بلند ترین اور گہرے ترین مقام پر جانے کا عزاز سمندر کی گہرائی میں جا کر ونیسا نے سب سے لالی پرچم بھی لہرائیا شاندار کامیابی پر برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر نفیس زکریہ نے مبارک بات دی ونیسا اوبرائن امریکی نیاد برطانی شہر ممبر آہے سیکیورٹی کانسل کا اور سات مرتبہ ہی پاکستان نون پرمنٹ میمبر آہے سیکیورٹی کانسل کا اب ہندوستان پھر اپنی کوشش کر رہا ہے بننے کی بن جائے گا انہوں نے دوہزار گیارہ میں اس کا فیصلہ کر لیا تھا جیسے پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے آٹھویں مرتبہ کہ ہم نے پچیس چھبیس کے سلوٹ کے لیے ہم نے آلریڈی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اس کے لیے ہم کیمپین کر رہے ہیں جس کا الیکشن دوہزار چوبیس میں ہونا ہے تو یہ ایک روٹیشنل گروپس کی ہوتی ہے اس میں وہ بھی ہوتے ہیں ہم بھی ہوتے ہیں تو پرمنٹ آہ میمبرشیپ کا سوالی بیدا نہیں ہوتا تو یہ بھی وضاحت ہو گئی پھر آپ نے کشمیری کا ذکر کیا حوالہ دیا میں ایک مرتبہ پھر اس ایوان کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کشمیر پر ہمارا موقف ایک تھا ایک ہے اور میری حد تلوسہ کوشش ہوگی کہ ایک رہے کیونکہ اس پر قومی تفاقر آئے ہیں اس پر جماعتی تفاقر آئے ہیں اور اس کا عملی مظاہرہ آپ ہی کی موجودگی میں اس ہی پارلمنٹ نے دو مرتبہ کیا ہے جوائنٹ ریزلیوشن کی شکل میں خوضہ صاحب اس بات کی گواہی دیں گے نوید کمر صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے خود آج خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا خورم دستگیر خان موجود نہیں ہیں اور میں نے تجویز پیش کی ہے کہ کشمیر پر کیوں کہ ہماری یکسوئی ہے اور یہ بڑا حساس سنجیدہ اور غور طلب مسئلہ ہے کیونکہ پانچ اگست کے میجرز جس کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا جو اللیگل ہیں یو ان چارٹر کے خلاف ہیں انٹرنیشنل لوگ کے خلاف ہیں ہم نے اس پر ایک وے فورڈ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ قومی تفاقرائے کے ساتھ ساتھ پالیمانی تفاقرائے اور نیشنل کنسنسز ہونا چاہیے چنانچہ میں ایک پولٹیکل کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں شاصت سے بلاتر ہو کر جس میں میں پی ایم ایل این کو دعوت دے رہا ہوں کہ نمائندگی دیں قومی اسیمبلی سے بھی سینٹ سے میں پیپرس پارٹی کو دعوت دے رہا ہوں نمائندگی دیں قومی اسیمبلی سے سینٹ سے اور جی یو آئی کو دعوت دے رہا ہوں نمائندگی دیں ہم بالکل ان کو ساتھ دیکھے چلیں گے اے این پی کو دعوت دے رہا ہوں نمائندگی دیں قصہ مختصر یہ ہے کہ کچھ ایشیوز ایسے ہیں they are sacrosanct and they are above partisan interests national interest is paramount and کشمیر is one of those issues palestinian issue is one of those issues UN reform is one of those issues so i want to reassure the august house ہم بھی ہوتے ہیں تو permanent membership کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ بھی وضاحت ہو گئی پھر آپ نے کشمیر کا ذکر کیا حوالہ دیا میں ایک مرتبہ پھر اس ایوان کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کشمیر پر ہمارا موقف ایک تھا ایک ہے اور میری حد تلوسہ کوشش ہوگی کہ ایک رہے کیونکہ اس پر قومی تفاقر آئے ہیں اس پر جماعتی تفاقر آئے ہیں اور اس کا عملی مظاہرہ آپ ہی کی موجودگی میں اس ہی پارلمنٹ نے دو مرتبہ کیا ہے جوائنٹ ریزلیوشن کی شکل میں خوضہ صاحب اس بات کی گواہی دیں گے نوید کمر صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے خود آج خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا خورم دستگیر خان موجود نہیں ہے اور میں نے تجویز پیش کی ہے کہ کشمیر پر کیوں کہ ہماری یکسوئی ہے اور یہ بڑا حساس سنجیدہ اور غور طلب مسئلہ ہے کیونکہ پانچ اگس کے میجرز جس کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا جو الیگل ہیں یو ان چارٹر کے خلاف ہیں انٹرنیشنل لوگ کے خلاف ہیں ہم نے اس پر ایک وے فورڈ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ قومی تفاقر آئے کے ساتھ ساتھ پالیمانی تفاقر آئے اور نیشنل کنسنسز ہونا چاہیے چنانچہ میں ایک پولٹیکل کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں سیاست سے بلہتر ہو کر جس میں میں پی ایم ایل این کو دعوت دے رہا ہوں کہ نمائندگی دیں قومی اسیمبلی سے بھی سینٹ سے میں پیپرس پارٹی کو دعوت دے رہا ہوں نمائندگی دیں قومی اسیمبلی سے سینٹ سے اور جے یو آئی کو دعوت دے رہا ہوں نمائندگی دیں ہم بالکل ان کو ساتھ دیکھے چلیں گے A&P کو دعوت دے رہا ہوں نمائندگی دیں قصہ مختصر یہ ہے کہ کچھ ایشیو ایسے ہیں they are sacrosanct and they are above partisan interests national interest is paramount and کشمیر is one of those issues palestinian issue is one of those issues UN reform is one of those issues so i want to reassure the august house